اسلام علیکم میں عوید گسورہ آپ سے مخاطب ہوں آپ کو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے آن لائن اپلائی ابھی میرے پاس پورٹل اوپن نہیں ہو پا رہی کچھ کیونکہ زیادہ تر لوگ کالی پورٹل اوپن ہوئی ہے اور آج نہیں ہو پا رہی تو میرے پاس کچھ لیٹر ہے اس لیٹر کا میں آپ کو متعلقہ کر دیتا ہوں ویسے تو آپ نے نارملی دیکھا ہوگا کہ جب آپ پورٹل اوپن ہوتی ہے اس میں ایک لاغن لکھا ہوا ہے لاغن کے ساتھ نیچے لکھا ہوا ہے ایڈوٹائزنگ میں اور اس کے ساتھ ہی ایک لیٹر لکھا ہوا ہے جسے اس طرح کے الفاظ آپ کو ملے گا کوری جنڈم جسے کہا جاتا ہے سیڈ او ڈبل آر آئی جی این ڈی این کوری جنڈم پر کلک کریں گے تو یہ لیٹر ملے گا لیٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈریکٹریٹ آف جنرل نرسنگ سرگس پنجاب 24 کوپر روڈ لاہور یہ تمام ان کی ای میل ہے ایڈمیشن اوپن فار بی ایس نرسنگ ڈگری پروگرام دیگری پروگرام دیگری پروگرام ایسیوز ایڈوٹائزنگ میں دیتیڈ 6 جولائی پبلشت ان ڈیلی جنگ نیوز پیپر تیٹل ایڈمیشن اوپن فار جنرلیک نرسنگ پروگرام یہ تمام طرف سنٹنس آپ پڑھ سکتے ہیں اب آپ کافی سارے لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی اب میں آپ کو اس کی اردو نکال کر دیتا ہوں کیونکہ جیسے ہمیں بہت ہی کام آتی ہے کافی سارے لوگوں کا انگلیش فیورٹ سبجیکٹ ہے ہمارا بھی اسی طرح فیورٹ ہی سمجھیں اب ان کا جو لیٹر ہے ہوا ہے لیٹر میں آپ کو اگر شو اس کی اردو ٹرانسلیشن کر کے بتاؤں تو اس میں لکھا ہوا ہے مندرجر زیل درست کی چھک جولائی دوہزار تیس کو روز نامہ اخبار میں شائع ہونے والی استیاری استیاری میں جاری کی گئی تھی جس کا عنوان بی ایس جنرلیک نرسنگ داخلے اوپن ہے چار سالہ ڈگری پروگرام امیدواروں کو اس میں دوسری جو چیز ہے وہ میندوار جو پہلے اپلائی بی ایس نرسنگ جنرلیک نرسنگ تو آپ یہ لیٹر دیکھ سکتے ہیں اسکورٹو ٹرانیزیشن ہے اوپر اڈریس وغیرہ لکھا ہوئے درست کیا جائے بی ایس نرسنگ کچھ ان کی مسٹیک وغیرہ سے لیٹر مندرجر زیل درست کی چھے اپلائی پڑھ لیا تھا وہ میندوار جو پہلے ہی بی ایس جنرلیک نرسنگ چار سالہ ڈگری پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں اس استیار کی اقلاب درخواست دینے کے اہل نہیں ہوگے ٹھیک ہو گیا استیار میں سیریل نمبر آٹھ میں دی گئی شرط زیل میں ترمیم کی گئی ہے وہ میندواروں کو رقم پانچ سر پہ بطور پرسیسنگ فیص ادا کرنی ہوگی اور جو کیش منیجمنٹ سلوشن کے ذریعے پنجاب ہیلتھ فانڈیشن لاہور کے اکانڈ نمبر یہ اکانڈ نمبر لکھا ہوا ہے کے ذریعے پنجاب بینک کے کسی بھی برانچ میں جمع کرائیں جائے گی سی ایم ایم ایس کا جو ہے اس کا صرف پورٹل سے ووچر ڈانلوڈ کر کے رسید اس پر اپلوڈ کر دیں گے اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ سلوانٹس کیونکہ صاحب در جنہوں نے پہلے اپلائی کیا ہوا تھا ان کی تھارڈ میل لسٹ بھی لگنی ہے جب تک تھارڈ میل لسٹ لگے گی اس کے بعد آپ کو ایک اپشن ملے گا پورٹل پر کیونکہ ابھی چوبیس ہے اس سے پہلے پہلے تھارڈ میل لسٹ لگ جانی ہے اس کے بعد جو سنرس رہ جائیں گے ان کے لیے ایک اپشن دیں گے یا ایک دیں گے آپ صرف پانچ سو چلان پے کر دیں باقی آپ کے ڈاکومنٹس موجود ہیں وہ جو آپ کے پاس آپ ایمیل لکھتے ہیں پاسورٹ لکھتے ہیں اس میں آپ کے تمام طرح ڈاکومنٹس وہاں آ جائیں گے یا وہاں جسٹ وہ کہہ دیں کہ اپنا چلان دوبارہ پیڈ کر دیں ابھی تک انہوں نے ایسی کوئی اپ ڈیٹ نہیں دی جیسے کوئی اپ ڈیٹ آئے گی میں آپ کو بتاؤں گا ہونا اسی طرح ہی ہے کہ آپ کو وہ کہہ دیں گے کہ آپ جا کے چلان پے کریں چلان پے کرنے کے بعد ویب سائٹ پر پورٹل پر اوپن کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں مزید اگر میرے سے زیادہ آپ پڑھے لکھے ہیں تو یہ لیٹر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ لیٹر آپ دیکھ لیں اس کی ٹرانزیشن کر لیں آپ خود بھی آپ کو اس چیز کا ایڈی ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے ایٹ پوائنٹ میں لکھا تھا کہ سنوہرز جنہوں نے پہلے اپلائی کیا تھا انہوں نے پھر بھی کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آٹھ پوائنٹ میں جو ہم نے یہ بیان دیا تھا اس میں کچھ ترتیب کی ہے اس میں کچھ درستگی کی ہے اور درستگی یہی ہے تو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بلکل ہی اپلائی نہیں کر سکتے وہ نئی اپڈیٹ آئے گی وہ تھرڈ میللسٹ کے بعد یہ آئے گی نمید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیب لگی ہوگی فیلال کے لیتنے جلانے کے بعد